ہزباللہ کے نو منتخب سیکرٹری جنرل نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا ہے ان کے مطابق اسرائیل سے جنگ بندی کن شرائط پر ہوگی لبنان میں کن علاقوں پر اسرائیلی بمباری جاری ہے اور اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے اس حوالے سے تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں ہزباللہ کے نو منتخب سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ان کا مشن اپنے پیش روح حسن نصر اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے تیار کردہ جنگی منصوبے پر عمل درامت جاری رکھنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پوری طرح منظم اور کئی ماہ تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے ایران کی جانب سے لڑنے کے الزام کی نفی کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ غزہ کی حمایت ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور ہم غزہ کی حمایت کرتے رہیں گے اور یہ کہ ایران نے ہمارے منصوبے کی حمایت کی ہے ہم اپنی سرزمین سے لڑ رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنگ بندی کی بھیق نہیں مانگیں گے اور اپنی شرائط پر اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کریں گے واضح رہے کہ ستائی ستمبر کو بیروت میں اسرائیلی حملے میں جانبھاق حسن نصر اللہ کے بعد 29 اکتوبر کو عہدہ سنبھالنے والے سیکرٹری جنرل کی یہ پہلی تقریر ہے انہوں نے سیاسی حل کی تجویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر تمام باتوں میں سے آج تک کسی کا بھی نتیجہ نہیں نکلا انہوں نے چار سال قبل بغداد ہوائی اڈے پر امریکی حملے میں نشانہ بننے والے قدس فوس کے اہم کمانڈر قاسم سلیمانی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے مضاحمت کے محور کی قیادت کی اور اسے باصلاحیت بنایا انہوں نے لبنان میں سترہ ستمبر کو پیجر حملوں کے بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں ہمارے چار ہزار مرد اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا دوسری جانب تئیس ستمبر کے بعد سے اسرائیل نے بیروت، البقا سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے تیز کر دی ہیں اسرائیل نے دورس کے علاوہ این بورزائی، ایات اور بالبق کے محلوں پر بھی شدید بمباری کی ہے سیکریٹری ذرائع کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے بالبق شیئر کی مضافات میں بیعق وقت حملے کی ہے اس نے گورنرٹ پر ایک قسم کی آگ لگا دی ہے سڑکیں بالبق سے عیسائی اکثریت قضبے دیر الہمر کی طرف نقل مکانی کرنے والوں سے بھری ہوئی ہیں ہرمل کے گورنر کی مطابق اسرائیلی گورنرٹ کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقے کے رہائشوں کی نقل مکانی کا کہا ہے جہاں چند گھنٹوں کی بمباری میں سینسٹ سے زیادہ افراد جابا ہونے کی اطلاعات ہیں جہاں چند گھنٹوں کی بمباری میں سینسٹ سے زیادہ گئی